با مقصد انسان کا ایٹیچوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی ساری فوکسنگ مقصد کی طرف ہوتی ہے یہاں ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد محسود فاروقی سکسٹیز میں گوجرا میں آنکھوں کے سرکاری ہسپتال میں کام کرتے تھے اور ان کی بیوی امت الرشید کلانی وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھی گانیگولوجسٹ وہ فیمل سائٹ کو ڈیل کرتی تھی اس وقت علاقے میں اور سرکاری طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور اردگرد کے سارے گاؤں اسی ہسپتال کو لگتے تھے چونکہ سیزن میں ایک سو چھے سے ایک سو سولہ تک کٹرکٹ کی سرجری ہوتی تھی جو اس ایریا کے اردگردہاتوں سے لوگ آتے تھے اور یہیں پر بس سرجری ہوتی تھی تو اس کام کے لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ گھر میں کسی قسم کا بھی ایسا مسئلہ ہو تو انہوں نے اس مقصد کے لیے جو ان کی زندگی کا مقصد تھا سب کے ساتھ اکومونڈیٹ کرنا شروع کر دیا اس دوران ان کی جو وائف تھی انہوں نے ڈی جیو کرنا تھا تو انہوں نے نو بچوں کی ذمہ داری اٹھائی اور بیوی کو ایک سال کے لیے لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا یہاں وہ بہت مشکلات میں رہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لیکن ایک سال کے بعد وہ ڈی جیو میں فرسٹ آئیں ان کو میڈل ملا تو جو با مقصد انسان ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کو بھی فوکس کی ہوتا ہے اور جو دوسرے لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں ان میں بھی وہ دخل اندازی نہیں کرتا تاکہ پیس اور ہارمنی ڈسٹرپ نہ ہو یہاں ہمارے پاس ایک مثال ہے کتاب کے اندر اس کو بھی ابھی ہم لیتے ہیں مگر ہم یہ دیکھیں گے کہ شادی شدہ زندگی میں اختلاف نارمل ہوتے اختلاف ہم دو طرح سے ڈیوائٹ کر رہے ہیں ایک تو وہ اختلاف ہوتے ہیں میاں بیوی میں اس طرح کے پرابلم جیسے کوئی شراب ہے اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اگر فیملی میں وہ ہوں تو ان کی ڈیلنگ اور طرح سے ہوگی یا مشکل ہوگی ہم دوسری طرح کے اختلافات کو لیتے ہیں جن کو کے مزاجی اختلاف کہتے ہیں دو لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا مزاج چونکہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور بہت سارے اختلافات سامنے آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ ایک شخص اگر آپ دیکھیں کہ وہ ڈومینٹنگ زیادہ ہے اور اس نے اپنی بات سے نہیں ہٹنا تو دوسرے کو اس کو بوس مان لینا چاہیے سمپل فارمولا اور وقت کے ساتھ 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 چیزوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی شخص اپنے مقصد کو پا نہیں سکے گا مقصد کے لئے کچھ کر نہیں پائے گا یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ ایک دائی کی ہے وہ دعوت کا کام کرتے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور کچھ عرصہ شادی رہی ایک بچہ بھی ہوا پھر وہ نراز ہو کر واپس اب والد کے گھر آ جاتی ہیں اور والد نے جب بیٹی کی شکایتی دفتر کو سنا تو انہوں نے سوچا کہ داماد میں ہی ساری غلطیاں ہیں داماد سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو میرے ساتھ اڈجسٹ کرنا ہوگا تو یہاں ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے ایک دائی کی حصیت سے چلنا ہے یا ایک باپ کی حصیت سے تو یہاں جو ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی مقصد لے کر زندگی میں چلتے ہیں تو آپ اختلاف کو منج کریں اور آپ کا فوکس ٹوٹل فوکس آپ کا اپنے مقصد کے اوپر ہونا چاہیے